کیا آپ اولاد یسین نعمت سے محروم ہیں؟ مانی میں سپم کی کمی کا شکار افراد کے لیے بہترین علاج ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھیں اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج میں جس موضوع پر بات کروں گی وہ ہے مردانہ بانچپن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بانچپن کیا ہے ناظرین جب میاں بیوی ایک سال تک درست حقوق زوجیت ادا کرنے کے باوجود اولاد پیدا نہ کر پا رہے ہوں تو اسے بانچپن کہتے ہیں شادی شدہ جوڑوں میں شادی کے پہلے سال حصول عمل کا امکان اسی فیصد ہوتا ہے جبکہ شادی کے دوسرے سال اسی ابتدائی سو فیصد میں سے حمل کی کامیابی کا امکان دس فیصد رہ جاتا ہے مردانہ بانچپن کی سب سے بڑی وجہ سپم کی کمی ہے سپم جو خوشیوں میں پیدا ہوتے ہیں مرد اور عورت کے ملنے کے بعد یعنی سیکسوال انٹرکورس کے بعد مردانہ ازو تناسل سے سپم منی کے ساتھ خارج ہوتے ہیں جو عورت کے رہم میں پہنچ کر اولاد پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں ناظرین سپم کی بیماریوں کی تین اقسام ہیں اولیگو سپمیاں ایزو سپمیاں نیکرو سپمیاں مردانہ بانچپن کی اس بیماری میں منی میں سپم کی تعداد کم ہوتی ہے منی میں سپم کی مناسب تعداد دو سو سے چھے سو ملین ہوتی ہے پچاس ملین ایکٹیو سپم ہو یا پچاس ملین ایکٹیو سے کم ہو تو وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا ناظرین اگر سپم کی مناسب تعداد ایک سو بیس ملین سے کم ہو تو اولیگو سپمیاں کہلائے گا ایک منٹ میں پچاس ہزار سپم پیدا ہوتے ہیں ایک دن میں بہتر ملین اور یہ سپم چوراسی یومے میں چور ہوتے ہیں ناظرین اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ایزو سپمیاں منی میں سپم کی بلکل غیر موجودگی ایزو سپمیاں گلاتی ہے اس بیمارے میں سپم بلکل پیدا ہی نہیں ہوتے منی میں سپم بلکل پیدا نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب انفیکشن ہے ایزو سپمیاں کی مزید دو اقسام ہیں اوبسٹرکٹی ویزو سپمیاں نون اوبسٹرکٹی ویزو سپمیاں نمبر اون اوبسٹرکٹی ویزو سپمیاں اگر خوشیہ سائز میں نارمن ہو اور ہرمون لیول بھی نارمن ہو تو اوزو تناسل کے درمیان نالییں بند ہونے کو اوبسٹرکٹی ویزو سپمیاں کہتے ہیں یہ مرض خوشیہ سے مادہ منی باہر نکالنے والی نالیوں پا چھوٹ لگنے یا ان میں نکس پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے دوسرے نمبر پر ہے نون اوبسٹرکٹی ویزو سپمیاں ناظرین اس بیماری میں منی میں سپم کا پیدا نہ ہونا خوشیوں کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے خوشیوں میں نکس ہونا اس کے علاوہ خوشیوں میں پدائشی نکس ہونا ہرمون لیول نارمل نہ ہونا خوشیوں کا انفیکشن اور تیز بخار بھی اس کی وجہ بنتا ہے نیکروسپرمیا نیکروسپرمیا بانچپن کی ایسی قسم ہے جس میں منی میں سپم موجود تو ہوتے ہیں لیکن وہ زندہ نہیں ہوتے اور مردہ ہونے کے باعث وہ اس قابل نہیں رہتے کہ حمل قرار پانے کا باعث بان سکیں ناظرین اب میں آپ کو بانچپن کی مطلق اگاہ کرتی ہوں بانچپن کی دو اقسام ہیں پرائمری انفرٹیلیٹی پرائمری انفرٹیلیٹی پرائمی انفرٹیلیٹی میں وہ شادی شدہ جوڑے آتے ہیں جو ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں یعنی جن کے ہاں حمل قرار نہ پایا ہو اور اولاد نہ ہوئی ہو اس قسم میں وہ شادی شدہ جوڑے آتے ہیں جن کے ہاں ایک اولاد ہو لیکن وہ فیل وقت مزید اولاد پیدا نہ کر پا رہے ہیں ناظرین تاثیر دواخانہ ریجسٹر این تاثیر فارما پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے ماہرین نے سالہ سال کی ریسرچ کے بعد ان تمام باتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے مختلف مرقبات اور جڑی بوٹیوں کی امیزش سے ایک نسکہ تردیب دیا ہے جس کا نام تاثیر سومجین سپنگ گرو کورس ہے یہ دوار شوبائی ریسرچ نے دیسی جڑی بوٹیوں کی امیزش کے ساتھ تیبے اسلامی کے سنوں کے این مطابق سائنٹفیق طریقوں پر تاثیر لی بوٹری میں جدید آٹومیٹک مشیری کی مدد سے تیار کی ہے جس کے استعمال سے ہر طرح کا انفیکشن ختم ہو جاتا ہے یہ کورس مادایت اولیت کو بڑھا کر سپم کو اولاد کے قابل بناتا ہے اس کورس میں شامل قیمتی اور دیسی مرقبات نہ صرف مادایت اولیت کو بڑھانے بلکہ اسے گڑھا کرنے میں بھی مؤثر ہیں اس کے استعمال سے اولیگوسپرمیا نیکروسپرمیا ایزوپرمیا جیسی بیماریاں سے مکمل طور پر نجات مل جاتی ہے یہ مردوں کے جرسومہ حیات میں ہونے والی تبدیلیوں کے افضائشی ہارمون ایجینز کے سپم کی سطح میں اضافہ کرتا ہے بے اولاد افراد کے سپم کم ہو تو ان کے مادایت اولیت میں سپمز کو نارمل حالت ملاتا ہے یہ کورس کیرم اے منی کی کمزوری اور اس کے قدرتی تناسف کو درست کر کے اس کے اقوام کو ٹھیک کرتا ہے ناظرین اس کے علاوہ مزید ٹیسٹیکلز کی بیماریوں کے مطلق بھی بتاتی ہوں سپم چونکہ خوسیوں میں پیدا ہوتے ہیں سپم کی غرابیوں کے سلسلے میں خوسیوں کو بہت اہمیت حاصل ہے خوسیوں کی بیماریوں کی دو اقسام ہیں ہائیڈرو سیل ویریکو سیل ہائیڈرو سیل اس بیماری میں خوسیوں کے اوپر گوشت کا بڑھ جانا ہے ویریکو سیل خوسیوں کے ساتھ ناریوں کا پھول جانا چونکہ سپم خوسیوں میں پیدا ہوتے ہیں تو ہائیڈرو سیل اور ویریکو سیل کی بیماریوں بھی سپم پروڈیوز کرنے میں حائل ہوتی ہیں جو کہ مردانہ بانچپن کا باعث بنتی ہیں یہ خوس خوسیوں کے ان تمام مسائل ہائیڈرو سیل اور ویریکو سیل کو مکمل طور پر رفع کرتا ہے اور ان کو دوبارہ ہونے نہیں دیتا یہ خوس سپم کی افضائش کو مستقل بنیادوں پر بحال کرتا ہے اور آپ کی آنگل کو بچوں کی مسکرار سے مہکاتا ہے ناظرین یہ کورس ایسا افراد کیلئے امید کی ایک کرن ہے جو اولاد سے محروم ہے ناظرین اس کے متعلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لئے ہمارے دیئے گئرز نمبر پر رابطہ کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دواخانہ آفیشل وزٹ کریں اس میں تمام وہ باتیں بتائیں گی ہیں جو آپ کی زندگی کو کامیاب اور سہن مند بنانے کے لئے اگلے پرگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گی تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ